یہ میری فیلنگ ہے تو انشاءاللہ تعالی میری تو بہت خواہش ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس علم میں بھی ترقی تا فرماتے ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم ایک اشرف المخلوقات ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو کمزور مائسی ہمارے اندر گوش چاہتے ہیں اور جب ہم جل سائنسز کو جوائن کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم وہ جو خامیہ ہمارے اندر ہوتی ہے وہ جو چیزیں کمزوری ہمارے اندر ہوتی ہیں تو ہم یہ اپنے آپ کو سمجھ دیتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں طاقتور ہیں پاورفل ہیں حقل کی جو بات ہوتی ہے کہ بعض دفعہ انسان کی یاداست بہت زیادہ آپ کو تتہار انسان کی کمزور ہے بھول جاتا ہے بھولنے کی اس کے اندر بیماری ہے یا کچھ چیزیں جو ایک سٹیڈی انسان سٹوڈنٹ لائف میں اس کو ضرورت ہوتی ہے اس میں چیزیں بھول جانا لیکن الحمدللہ کہ اس چیز میں بھی ایک یاداست کے حوالے سے بھی بہت پوزیٹیو چینج آئے ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور طاقتیں دیں اور امید ہیں اچھا لاہور میں میں انشاءاللہ پانچ کو آ رہا ہوں پہ پانچ تاریخ کو تو آپ اس طرح کریں کہ اور لوگوں کو بھی اس طرف لیں ہماری فرض پر میں کوشش میں لگی ہوں یوں ڈاکٹرہ بھی انشاءاللہ یہ تو ایک آپ سمجھنے کہ انسانیت کی خدمت ہے دین کی خدمت ہے کہ خیر کی طرف ساروں کو لائے جائے اور سارے سٹوڈنٹ نے ساتھ دے رہے جتنے بھی کلاسز بن رہے تو سٹوڈنٹ سے بنا رہے سب کچھ کر رہے خدمت کر رہے کیونکہ ایک اپنے لئے جو کوئی انسان پسند کرتے ہیں یا مفید کوئی بھی چیز ہو تو وہ اللہ سے منسلک ہوتے ہیں اللہ سے طاقت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اب مادی چیزیں ہم مفید سمجھتے ہیں نا مادی چیزیں لیکن وہ مفید نہیں ہوتی ہے وہ تو ہمارے لئے زندگی عذاب بناتے ہیں بعد میں لیکن ایسے چیز جو لوگوں کے بلیو اور زیادہ اللہ کے قریب لے جاتے ہیں تو اس طرح چیزوں کو میرے خیال میں لوگوں کو اس کی طرف اور راغب کرنی چاہیے اور زیادہ بلیو جو اللہ پہ ہے اور ان طاقتوں پہ ہے تو وہ اور بڑھ جاتے ہیں بہت شکریہ آپ نے کال کیے شکریہ آپ سب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی خوبصورت باتیں ہوتے ہیں آپ کی پلیس سٹوڈنس کال کریں آج مجھا بہت اچھا لگتا ہے بہت انیجیٹک پرسکون رہتا ہوں میں ایک دوسری کال سے بہت ساری ہورڈ پہ ہیں بات کرتے ہیں اس سے السلام علیکم علیکم السلام کون بات کر رہے ہیں میں ڈاکٹر موید بات کر رہا ہوں ڈاکٹر موید صاحب جی کیسے ہیں ڈاکٹر موید صاحب میں بلکل ٹھیک ہوں ڈاکٹر آپ سے کیسے ہیں بلکل الحمدللہ آپ کو پہچان لیا میں نے جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کا پرگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں بہت امدہ آپ کا پرگرام ہوتا ہے ٹی وی میں اور بہت امدہ طریقے سے آپ لوگوں کو ہیلیم ہوتی ہے اور لوگوں کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان کا حل بتاتے ہیں اس لئے میرے فیوریٹ پرگرام میں سے آپ کو پرگرام ہے اس لئے میں آپ کو بہت سنے سے جانتا ہوں بہت اچھا ڈاکٹر پرگرام کے حوالے سے بھی مستفصل جو ہے وہ آپ کے پرگرام کو دیکھتا بھی رہتا ہوں اور اس سے بہت ساری چیزیں حاصل بھی رہتا ہوں بہت اچھا اور ہماری ایک جوڑاو ہے ایک دلوں کے روحانی رابطہ ہے رشتہ ہے آپ کے ساتھ نا جی ساتھ بلکل آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب جی میں بلکل فیل کرتا ہوں اور بلکہ آپ کے دیوے جو طریقے کار ہے اس کے مطابق نہ صرف میں اپنے پیشنس کو وہ طریقے سے علاج کرتا ہوں جس کی وجہ سے انہیں بہت آسانی ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے کرونک پیشنس جو جگہ جگہ مختلف ہاپٹروں میں اور ڈاکٹروں کے پاس چکر لگا کر آئے تھے اور ان کا علاج نہیں ہو رہا تھا لیکن آپ کے دیوے طریقے کار کے مطابق وہ مکمل صحتیاب ہو گئے اور ہمیں زندگی بلکل آسانیوں کے ساتھ اور کشیوں کے ساتھ بزار رہے ہیں اچھکر الحمدللہ بہت زبردست اور ایک مثال بتا سکتا ہے کس چیز کا علاج کیا ہے بلکہ میں ایک مثال کیا میرے پاس بہت بشمار مثال ہیں بلکہ ماشاءاللہ آپ کے دونی آفر میں شاگر پھیلے ہوئے ہیں جگہ جگہ لوگ آپ کے دیوے علم سے چراغ سے چراغ جلا رہے ہیں اور ان کے نتیجے میں لوگوں کو بشمار سائد ہی حاصل ہو رہے ہیں بلکہ میں تو میرے پیشنٹ بچی تھی دو سال کی جس کے پی ڈی اے دو سال کیا اس کے دل میں سراغ تھا اور الحمدللہ پندرہ دن سے اندار آپ کے دیوے علم سے اور تھواپی سے اس کا انصر وہ سراغ بند ہو گیا بلکہ ڈاکٹر نے اس کو کمپلیٹ مدلہ ہے آپریشن سے خیلال دے دیا اور مکسی 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 جنہاں مکسی جنہاں اور ماشاءاللہ بچی جو ہے وہ زندگی کے آسانی کے سال گزار رہی ہے اور تمام اس کی کوئی سائن ان سیمٹم نہیں ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت زبردست ایکسپیرینسز ہے آپ کی آپ کا فیضان ہے سر آپ کا تو جس کے وجہ سے یہ بہتا بہتریہ جو ہے وہ مسختل لوگوں کو جو ہے مکراب کر رہا ہے سلمہ دنیا میں بلکل اللہ کرتے ہیں سارا کچھ اللہ نے مجھا ایک ساری اپنا ہے اللہ کے بگر تو کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن بسیلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے مجھے لوگوں کو لوگوں کے مشکلات ضرور کرنے کے لئے بھی جو ہے نا وہ بہت ساری علم بہت ساری چیزیں دیتا ہے مجھے خوشی بھی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ اللہ نے اتنا اچھا علم دیا اس قدر جو ہے بلکہ فیض کا تشوہ بنا سر تشوہ بنا دیا جو اس کے نتیجے میں لوگوں کو مہین صدقہ جاری ہے اور فیضان جاری ہے ساری ہے آپ بہت بہت بردست بغیر سبب تو دنیا میں کچھ نہیں ہے اور اللہ نے یہ چیزیں آپ پہ ایک ذریعہ بنا دیئے لوگوں کے درد دکھ دور ہو رہے ہیں اور ان کے پرابلمز صحیح ہو رہے ہیں مجھے ایک ذریعہ بنائے میری ذریعہ آپ بنیں اس طرح انشاءاللہ بنتے رہیں گے آگے انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے اور آگے آپ جیسے سٹوڈنٹ کی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ ماشاءاللہ آپ پہ سٹوڈنٹ تو بہت سارے ہیں مجھے ملکہ بہت اچھے استاد کے ساتھ رہنے کا سائد مصاصر حاصل ہو رہا ہے جو اثر کیزیں ہوئی ہیں بہت شکریہ ڈاک ساپ ڈاک ساپ بہت شکریہ تھا پھر ایک مرتبہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو نہ صرف اپنے علم سے فیضیات کر رہے ہیں بلکہ لوگوں کو اس کے متعلق ایورنیز بھی دے رہے ہیں جو لوگوں کو شاید تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لیکن وہ اتنی آسانی کے ساتھ اور اتنے اندہ طریقے پر جس کی وجہ سے لوگ خون متوجہ ہو رہے ہیں اس کے اندر بلکل بلکل ہمیں ہمارا فرض ہے یہ ڈیوٹی ہے ہمارے اللہ نے لگایا ہے ہر کسی کے اپنے اپنے ڈیوٹیز ہوتی ہے اللہ نے لگائی ہوتی ہے لیکن سر آپ نے احسن طریقے پر ہیڈیوٹی پوری کر رہے ہیں میں تو کوشش کروں آگے اللہ کو منظور ہے لیکن زبان قل کو نکار ہے خدا سمجھیں تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ کے معاملے میں تو اس قدر لوگ رہتے ہیں کہ میں تو صبر میں پرسوں جا رہا تھا تو ایک منہ رکا اس نے کتاب کے آگے اس نے کہا کہ یہ کتاب دیکھتا آپ کو جانتے ہیں تو میں نے ویسے کہا کہ کیوں کیا ہوا کہتے ہیں کہ آپ اتنے زبردست آگیں ہیں ماشاءاللہ یہ اور اس قدر جو ہیں ان کے ہاتھ میں شفاہ آئے اور لوگوں کو جس طرح تو میں نے کہا جی میں بھی ہونے اکتا شاگر دوں بہت شکریہ آپ کو اور آپ نے بکس کے کتابوں کے بات کہی ہیں تو بکس میری آپ کیسے لگے میرے کتابیں بہت امدہ تھا ہے بہت امدہ بلکہ آدمی کتابوں سے بہت علم حاصل کرتا ہے اور بلکہ جو کچھ آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں اگر وہ کتاب پڑھ لے تو میرے طلب ان کے لئے بہت آسانی ہو جاتی ہیں اور وہ نہ صرف آپ سے فیضیاب ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے بلکہ شفا دینا بھی آسان ہو جاتا ہے بلکل بلکل یعنی زیادہ ویرنس ٹیکنیک ناللج ملتے ہیں بہت بہت آن بلتی ہیں ماشاءاللہ بلکہ تو آپ نے اتنی مشکی لنک کو اتنا آسان کر دیا ہے شاید انگریزی میں بھی اتنا آسان نہیں ہوتا جیتنا آپ نے اردو میں آسان کیا ہے سمپل سے زبان ہے ہر کو سمجھ لیتے ہیں اور پھر آپ نے اتنا آسان کیے کہ لوگ ہمیں کال کرے ہم ان کے گرد پوسٹ کر دیتا ہے ان کے گرد چاہتے ہیں بکس ماشاءاللہ مہرانہ آپ ہیں تو لگوں کے لیے یعنی جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے آپ آسانی بھی ہوئی آگر رہے ہیں اور اس کے لیے اس کے ساتھ لگوں کو بہت آسانی ہو رہی ہے اور میرے خواہلہ ہے کہ مجھے آپ بیتے ہیں کہ دیے سے دیا جل رہا ہے ماشاءاللہ دیے سے اتنے دیا جل رہے ہیں کہ میرے خواہلے راستہ جو ہے نا صاف اور روشن ہوتا جا رہا ہے آج کل بہت بیزی لائف ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ کیا ہے کہ کوئی بک سٹور تک کبھی اتنے عظامت نہیں فرماتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں ہمیں کال کر اپنا ایڈرس لکھوا دے ہم آپ کو بکس بیج دیں گے گھر بیج دیں گے میں نے کہا نا آپ نے تو جتنی خوشی ہوئی آسانی کرنے کی وہ آپ نہیں کیے ماشاءاللہ بہت مطلب ہے کہ اللہ کو جگہ کر دے اللہ آپ کو دراز کرے اور آپ کو جو ہے لوگوں کو اسی طریقے سے علم دینے کی نصف ٹاپیک دے بلکہ لوگوں کی لئی آسانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اسے مزید اضافہ کرے تھا میں جو دعا ہی آپ کے ساتھ بہت شکریہ ڈاگر صاحب تینک یو بی مچ آپ نے کال کیے اللہ آپ کو بہت سارے خوشیاں دیں بہت سارے اور طاقتیں عطا فرمائیں اور اور آپ کو اللہ سرخ رو کر لے تمام صلاحیتیں اللہ تعالیٰ اجاگر کریں مجھے بہت خوشی بھی آپ نے کال کی اس طرح سٹوڈنس ہمیں کال کریں اور ہمیں اپنے رائے سے اگاہ کر لے اور ہمیں کوئی سوال کریں اور میں اس لئے بیٹھوں کہ آپ بس ہمیں کال کریں اور ہم سے صرف بات کریں اور اپنے ایکسپیرینسز اس کے ساتھ ساتھ کوئی سوال بھی کریں تو بہت اچھا لگے گا ہمیں اللہ آپ کو سب کو تمام ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں ہمیں اللہ انہیں خوشیاں عطا فرمائیں ہم یہ دعا کر لیں اور ہمیں دعا کر لیں ہمیں آپ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھا اور علم عطا فرمائیں اور آپ کو بھی اور علم عطا فرمائیں سب کو علم عطا فرمائیں سب سے بڑی بات ہے علم علم سے خوشی ملتے ہیں علم سے ہیپنس ملتے ہیں وہ دولت بھی ہے ہیلٹ بھی ہے علم اگر انسان کے پاس ہے تو ایک قلبی تمانیت ہوتے ہیں ایک سکون سا ہوتے ہیں انسان کو ایک برو سا ہوتے ہیں ان کی چہرے سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ انسان میں ایک ان کے چہرے سے لگتے ہیں خدوخہ سے انسان کے لگتے ہیں کہ وہ انسان پرسکوم ہے مطمئن ہیں ریلیکس ہیں اور وہ ذمہ دار شخص ہے ذمہ دار ہے وہ شخص اس لئے ذمہ داری جو میں کبھی کبھی شروع شروع میں بات کرتا ہوں ان کے ذمہ داری کو نبائیں ہوتے ذمہ داری کو صحیح ترقی سے سران جاند ہے اسلام علیکم مالیکم سلام کیسے ہیں ڈاکٹر سامد الحمدللہ آپ کون بات کریں ہیں میں روبینا بول رہی ہیں آپ کے سٹوڈنٹو ریسنٹ لی جو ہے آپ کے فرس لیولز جو ہی ہے اچھا اچھا بہت اچھا میں آئی تھی اپنی مدر کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ چار لیولز کریے اس کے بعد تو آپ کو دھیل کر سکیں گے اپنی مدر کو جی جی بالکل ہوں تو آپ پاس کچھ قویسٹن بھی ہے آپ کے لئے بہت اچھا ایک مدر کے حوالے سے پوچھا تھا دوسرا اپنے مینٹل اسٹرس کی ریدیوپس کرنے کے حوالے سے سمدہ کس طرح حلپول ہے وہ مجھے باتائیے گا اور اچھا مجھے گئے جو میں نے اس سے سے دسکر بھی کیا تھا کہ سیرا سے سے اس آرثرائٹر سے لیکن ان کو کچھ فائدہ محسوس نہیں ہورا ہے فرست time کھی تھی healing تو اس وقت تھوڑا فائدہ ہوا تھا اس کے سب آدھون کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ آپ مجھے تھوڑی سے قائد کرئیے کہ میری کیا کہتونے ہوئی کتنا دن ہوئے آپ کو سمدھا سیکھتے ہوئے میں نے چاہر لیول کیے ہیں اور اس کے بعد ابھی یہ ایک ہفتہ ہی ہوا ہوگا سیٹرڈی کو ہو جائے گا ایک ہفتہ پر پاس میں نے سیٹرڈی کو لی تھی اب سیٹرڈی کو جو ہے وہ ایک ہفتہ کمپلیٹ ہو جائے گا اچھا دیکھیں ایک ہفتہ ابھی آپ کے کمپلیٹ شاید نہیں ہوئی ہے نا تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ کرونک ڈیزیز ہوتا ہے اس پر ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کہ ایک بار ہم نے دی دی ایک بار ہم نے ہیلنگ دی اور ایک بار سے سارا کچھ ٹھیک ہوگی تو کچھ بیماریوں کے لیے میں ہر وقت ہر پروگرام میں کہتا ہوں کہ کچھ بیماریوں پر دس سیشن بھی لگ سکتے ہیں بیس بھی لگ سکتے ہیں نا دوائی ہم پورا سال سال کے لیے قبی لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ ہیں کہ اگر آپ نے دیئے تو آپ تھوڑا اور دے دیں اور روزانہ ایک سیشن دے دیں روزانہ کی حساب سے تو انشاءاللہ کیوں ٹھیک نہیں ہو جائیں گے ضرور ٹھیک ہوں گے ٹھیک ہے السلام علیکم السلام علیکم السلام جی کون بات کر رہے ہیں سر قاسم صومرو قاسم صومرو جی 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 بلکل جی جی کیسے آپ پہچان لی آپ کو آپ کے ہاتھ سے میں نے کورس کیا ہے حالی میں جی جی لیول ون، ٹھو، 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 ٹھو جی جی اور اس کو اپلائی بھی کیا ہے لوگوں پہ ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ریزل جو ہے نا وہ ہندیت پرسند آرہے ہیں وہ میں خود بھی حرال تھا اور اور لوگوں نے مجھے پریشان کر دیا ہے جی جی اور لوگوں کو پیر کے درد کا اور تانگ کے درد کا اور برانے برانے تھے کچھ نہیں تھے اور میں نے تو اپنے شوق میں شروع کیا تھا جی کل پرسو ترسو سے دو تین دن سے میں کر رہا ہوں اور اس سے پہلے بھی گیا تھا آپ کو تو میں گلشتہ ساتھ آت سال سے جانتا ہوں ماشاءاللہ امت تو میں نے اس لفا کیا اور میں نے کہا چلے آج چا چا تو مجھے اتنا یقین نہیں تھا کہ اتنا ریزلٹ آئے گا اس کا جی جی کہ جس کتر ریزلٹ آیا جی جی اب یہ تو اب یہ کہ گھر جاتے ہیں تو وہ پہلے چار مریض کھڑے ہوتے اب یہ اس کا آئی راجی بتانے میں نے ذرا ہے کہ یہ کس طرح کم ہو ہاں ہاں جو ہے آفیس جاتے ہیں تو وہاں پر اور اب جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بس آپ کی شاکردی بھی انہیں تو ایتا کر دی ہے کہ کچھ کہنے کے خوابش نہیں رکھا ہے کہ میں یقین ہی سا فیسد ہے یا میں وہے فیسد ماشاءاللہ